موسیقی جابر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے بڑے پیانے صحابی ہیں فرمات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا کہتے ہیں آقا اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا میرے نبی سے جب یہ سوال کیا حضرت جابر جب میرے آقا فرماتے ہیں جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا پھر اس کے بعد میرے ہی نور سے تمام کائنات کو بخشا اللہ تعالی سب سے پہلے اپنے نور کو پیدا اس کے بعد میرے نور کو پیدا فرمایا پھر تمام کو میرے نور سے پیدا فرمایا اب بتاؤ جب ساری کائنات میرے آقا کے نور سے پیدا ہوئی ہے تو ہم کو کیہلے نے دیا جائے حضرت آدم بنے ہیں میرے نبی کے صدقے میں حضرت زکریہ بنے ہیں میرے نبی کے صدقے میں حضرت زکریہ بنے ہیں میرے نبی کے صدقے میں حضرت یحتیہ بنے میرے نبی کے صدقے میں حضرت زلکفل بنے میرے نبی کے صدقے میں حضرت زکریہ بنے میرے نبی کے صدقے میں اور جب یہی نور آکے بڑھتا رہا جب یہی نور سے تمام انبیاء کا ویاند ہو چکا جب یہی نور لیکے بعد دیگر کے پاس جاتا رہا جب یہی نور حضرتِ آمینہ کے شکم میں آیا حضرتِ آمینہ کے شکم میں جیسے ہی یہ کور آیا ہے اور صبح و سادم کے بقت جب نبی کی پیدائش ہوئی ہے میرے آقا تشریف لائے ہیں ابھی تک نور سے چمک رہے ہیں ہم میرے آقا سے چمکے ہیں کون چمکا ہے صدیقِ اکبر چمکے میرے نبی کے نور سے فاروقِ آسم چمکے میرے نبی کے نور سے حضرتِ عمر فاروقِ آسم حضرتِ عثمان چمکے میرے نبی کے نور سے حضرتِ عالی چمکے میرے نبی کے نور سے حضرتِ طلحہ چمکے میرے نبی کے نور سے حضرتِ زبیر چمکے میرے نبی کے نور سے حضرتِ سعاد بن ابی پقاس چمکے میرے نبی کے نور سے تمام کائنات میرے آقا کے نور سے چمک رہی ہے تو ہم کو کہلے نہیں دیا جائے اے آقا اے آدم کو چمکانے بالے آقا اے شیس کو چمکانے بالے آقا اے نوح کو چمکانے بالے آقا اے یحیاء کو چمکانے بالے آقا میں زکریقہ کو چمکانے والے آقا میں دعوت کو چمکانے والے آقا میں موسیٰ کو چمکانے والے آقا میں عیسیٰ کو چمکانے والے آقا میرے آقا جب تمام کائنات آپ کے نور سے چمک رہی ہے میں مصطفیٰ تمام کائنات کو جو بوجود بخشا گیا ہے آپ کے نور سے بخشا گیا ہے جب تمام کائنات جو چمک رہی ہے آپ کے نور سے چمک رہی ہے یہ آقا یہاں تک کہ تمام انپیاں چمکے ہیں آپ کے نور سے تباہ صحابہ چپکے ہیں آپ کے نور سے اے آقا آپ کی شاند تو وہ ہے اے آقا آپ کا مقام تو وہ ہے اے مصطفیٰ آپ کی ذات تو وہ ہے اے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو رب کائنات کسی کو پیدا نہ کرتا آپ کی شاند تو وہ ہے اگر چاند رب کا ہے تو مصطفیٰ چاند نہیں آپ کی ہے اے مصطفیٰ اگر دنیا رب کی ہے تو کائنابی چمک رہی ہے تو ہم غلامانے آلہ حضرت یہ ڈنگے کی چھوٹ پر کہا کرتے ہیں کہ چمک جسے باتیں ہیں زبانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور کیوں چمکائے گا وہ اس لیے آقا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشم آلہ آرے تدویر آرے ریسالت آرے غوثیت جشن دستار بندی آدھی شہبہ درجہ کی دستار بندی سرزمین بڑا پورا حضرت اللہ و مولانا جناب کہسیر زمان بادو پوری آرے تدویر زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھا زندہ بات چھوانا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بس میں شان محبوبی تھوڑ دیر بتاؤں گا اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مخصود نہ ہوتا تو کائنات میں کسی چیز کا مخصود نہ کرتا اے مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا اگر مصطفیٰ دنیا میں نہ تھے تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کا مخصود نہ کرتا کائنات کا مخصود نہ کرتا جب ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا کیا ہے تبی تو یہ کاشک اپنا پھر قلب اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد کہنے لگتا ہے آقا آپ کی شام تو وہ ہے مصطفیٰ آپ کا مقام تو وہ ہے اللہ نے اگر سب تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ آپ کے صدقے میں پیدا کیا ہے کنگ اٹھتا ہے پھر عالی حضرت کا اور اٹھانے کے بعد تحریر کر دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان جان ہے اے واہ بی واہ زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بہت امتا زندہ بات سبحان اللہ ماشاءاللہ جان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے عظمت کیا ہے مقام کیا ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی دنیا میں پیشا ہے اور جو بھی دنیا میں آیا ہے بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتا ہے اے مولا تو مجھ سے راضی ہو جائے اہلِ شیج کی خاص توجہ کا طالب کہتا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے حضرتِ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بس ترانہ یہی ہے مالک مجھ سے راضی ہو جائے حضرتِ شیج آئے ہیں بس عریضہ یہی پیش کر رہے ہیں مولا مجھ سے راضی ہو جائے تمام انبیاء ہیں بس یہی عریضہ پیش کرتے رہے ہیں اے مالک و مولا ہم سے راضی ہو جائے اے پربردگار ہم سے راضی ہو جائے تمام دنیا میں آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں اے پربردگار مجھ سے راضی ہو جائے مگر اب تیگنا یہ ہے کہ تمہات کائنات والے رب کی رضا چاہتے ہیں آدم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے شیز چاہتے ہیں موسیٰ چاہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پربردگار کس کی رضا چاہتا ہے تو پربردگار کہتا ہے اے مہبوب تو مجھ سے راضی ہو جائے اے پربردگار تو مجھ سے راضی ہو جائے اسی کی منظر کشید کرتے ہوئے پھر ایک عاشق کے اٹھا آقا آپ کی شاند وہ ہے کہ مصطفیٰ آپ کی رضا بھی پرپردگار چاہتا ہے مصطفیٰ تمام کائنات رب کی رضا چاہتی ہے لیکن پرپردگار مصطفیٰ آپ اے اے واہ واہ نارے تبیر نارے رسالت نارے وقفیت جشنے دستار بندی باری شہوہ ززا کی دستار بندی سر زبینے بڑا پرا آرے تبیر زندہ بہت زندہ بہت سوالت تمام عالم اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے لیکن ایک میرے مصطفیٰ ہے جن کی رضا پرپردگار چاہتا ہے کہتا ہے وَلَا صُوْفَ اَيُحْتِيكَ رب کا فتح اے محبوب تجھ کو اتنا دیں گے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اور دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات آخری بات اللہ تعالی نے کسی نبی کو کچھ میراجتہ کی آدم علیہ السلام نے میراجتہ کی اسی دنیا پہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے میراجتہ کی تمام انبیاء کو اللہ نے میراجتہ کی ہے تو ایسے ہی اسی زمین کے اوپر کی ہے اسی آسمان کے نیچے کی ہے کسی کو اپنے پاس نہیں بلایا ہے مالکِ کائنات نے اگر کسی کو اپنے پاس بلا کر کے اپنا دیدار کرایا ہے اپنا چہرہ دکھایا ہے اپنے آپ کو دکھایا ہے تو وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے بلکہ مجھ کو کہلے نے دیا جائے وہ ذات اگر کسی کی ہے تو وہ مدینے بالے مصطفیٰ تھا اور کہتا ہے محبوب اور قریب آ جا محبوب اور قریب آ کر کے میرا دیدار کر لے یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ فہرست بہت لمبی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قریب جب یہ اغلاط و باتے ہوئے اس کا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل اذن بیوانتو بیلی وما توفق اللہ باللہ سلام علیکہ مولا قریب آ ربی من کل اذن بیوانتو 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 ب